اقیدوں کے اندر جب غلوف پیدا ہوتا ہے تو اغیار کی ساشوں کا ہم نادیدہ اور دیدہ طور پر شکار ہو جاتے ہیں اقبال نے کہا تھا کہ تُو کے نشہ ناسی خفیراز جلی ہوشیار باش اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش کہا تُو نہیں جانتا کہ تیرے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے ابو بکر اور علی کو آپس میں مقابل کھڑا کرنے والے ہوشیار ہو جا یہ غیار کی سازش ہے یہ دونوں کرنے سینہ محمد عربی کی ہیں ابو بکر بھی حضور کے ہیں علی بھی حضور کے ہیں عثمان بھی حضور کے ہیں اصحاب بھی رسول کے ہیں اہلِ بہت بھی حضور کے ہیں ہم ان کی چوکھٹ کے فقیر بھی ہیں اور ان کے در کے بھی غلام ہیں ہمیں تو ان کی وساطت سے دین ملا ہے ہمیں ایک کا نام لے کر کے دوسرے کی نفی نہیں کر سکتے سیدن علی المرتضاء فرماتے ہیں حضور نے میرے بارے فرمایا علی تیرے معاملے میں آکے دو لوگ برباد ہوں گے تیرا معاملہ حضرت عیسیٰ والا معاملہ ہے ایک نے حضرت عیسیٰ سے بغض رکھا اور ان کی ماں پہ تحمت لگا دی اور ایک نے حضرت عیسیٰ سے اتنی محبت کی انہیں ابن اللہ کہہ دیا دونوں گمراہ ہو گئے فرمایا تیرا معاملہ بھی حضرت عیسیٰ کا ہے ایک محبت کر کے برباد ہوگا ایک بغض رکھ کے برباد ہوگا ایسا نہ ہو کہ تمہیں غارے سور کی بلندیوں پر اپنے کندوں پہ حضور کو اٹھاک لے جانے والا صدیق بھی دکھائی نہ دے اور تمہیں جو ہے وہ دشمن کے آگے سینہ تان کے کھڑے ہونے والا فاروق بھی دکھائی نہ دے اپنا سارا مال حضور کی راہوں میں خرچ کر دینے والا تمہیں اس مان نظر ہی نہ آئے اور ایسا بھی نہ ہو جانا کہ علی کا نام لیا جائے تمہاری طبیعت میں بے چینی آ جائے تمہارے چھرے کا رنگ بدلنے لگے تم علی کا نام گوارا نہ کرو تمہیں تھنڈ کیوں نہیں پڑتی ہے تمہیں تسکین کیوں نہیں ہوتی ہے اور میں آپ کو امت وسط کے حوالے سے ایک ضروری بات وہ بھی بتانا چاہتا ہوں اور وہ یہ کہ میرا اسلام میرا دین امن کا دین ہے قیام امن دین کے مقاصد میں شامل ہے لیکن دوسری جانب اگر دشمن کی سرکوبی کے بغیر راستے نہ نکلتے ہوں تو اسلام کہتا ہے گھوڑے تیار رکھو اسلام کہتا ہے تمہاری تیغے بران اس کے سر کو کاٹتی ہوئی آگے بڑھ جائے تم ان کے جوڑ جوڑ پہ مارو تمہیں جہاد کا حکم دیا گیا تو ان دونوں پلڑوں کو برابر رکھنا پڑے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم امن امن کی بات کرتے کرتے جہاد کوئی بھول جاؤ اور ایسا بھی نہ ہو کہ تم جہاد کی بات کرتے ہوئے امن کا مزاق اڑانے لگو جو کہ دین کے مقاصد سے ہے جبکہ جہاد بھی امن کے قیام کے لئے کیا جاتا ہے آپ وہ کہاں سے پوچھیں فی نفسے ہی قتال قبعہ ہے حسن نہیں ہے لیکن یہ حسن کیسے ہوا لے غیرے ہی ہوا یعنی چونکہ قتال سے پھر پائدار امن آئے گا لہٰذا یہ مجبوری قبول کر لی گئی تو اصل امن ہے امن کے قیام کے لئے جہاد کیا گیا اور اس میں تمہارا نفس نہیں آنا چاہیے حضرت علی کے موہ پہ تھوک دیا جاتا ہے پیچھے ہٹ جاتے ہیں چھاتی سے کالی کا نفس شامل ہو گیا یہ ہمارا دین ہے شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کو شاید تو ہمیں جہاد کے لئے بھی شرائط دی گئی لیکن اس کا مقصد امن کا قیام ہے تو بعض قاتل ہم یہاں توازن برقرار نہیں رکھ پاتے اور توازن کا برقرار نہ رکھنا بہت سخت نقصان کا سبب بن جاتا ہے موسیقی 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 موسیقی